محلے کے مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھا ہونے میں دیر ہو گئی اور کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکر والا بندہ ہے تو بڑا تاجر مگر اپنے فسک و فجور میں بے انتہا کو پہنچا ہوا ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو اسے بات کر لیں ممکن ہے کہ کوئی صورت بن جائے امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر ان کا دروازہ کھٹ کٹ آیا چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب سپٹا گئے اور بولے ایک تو تمہارے سپیکروں کے ہر وقت چلنے سے سکون برباد ہے اور اوپر سے تم ادھر تک آ پہنچے ہو اور کیا دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آ پہنچی امام صاحب نے دیمے لہجے سے فرمایا صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے پاس آپ کے دست تعاون کی ضرورت ہے اور میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا اللہ آپ کے مالو جان میں برکت دے گا تاجر نے امام سے کہا تو پھر لاؤ اپنا ہاتھ میں تمہیں چندہ دوں امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس تاجر نے امام کے ہاتھ پہ تھوک دیا امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پہ مل لیا اور فوراں دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے یہ کہا صاحب یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی اب لائیں اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھئے اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کے لگی اور فوراں مو سے استغفراللہ استغفراللہ کہنا شروع کر دیا کچھ لمحات کے بعد اور شمندگی میں اپنے دھیمے سے لہجے میں بولا کتنے پیسے درکار ہیں امام صاحب نے کہا آپ تین لاکھ دے دیں تاجر نے کہا میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں امام صاحب نے کہا ہمیں مکمل طور پر مرمت کے لیے آٹھ لاکھ روپے درکار ہیں تاجر صاحب اندر جا کر ایک چیک بنا کے لائے اور صاحب کو دیتے ہوئے کہا آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لیجئے گا دوستوں سمجھدار لوگ ہمیشہ الفاظ کا سہارہ لیتے ہیں اور بات کرنے کے انداز سلیکہ اور تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے اور ہمارے کتنے ہی بے تکے تنزیہ جملوں سے لوگ نماز و قرآن اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور اپنے مخالفین کو اپنے اچھے الفاظ اور رویے سے بدلا اسلام اور اچھی باتیں پھیلانا ہے تو دوستو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوگی دوستو افسوس توتہ مرچ کھا کر میٹھے بول بول لیتا ہے لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی گھڑوے بول بولتا ہے دوستو اپنے الفاظ کو بدلیں آپ کی اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں خدافظ موسیقی